الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابی اجمعین برحمتکا یارحم الراحمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع ترمیزی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالہ تر ہوتی ہے اسی طرح قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت یعنی آیت القرصی تمام قرآنی آیات کی گویا سردار ہے میرے دینی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ابھی ابھی جس حدیث شریف کا اردو مطن آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس میں سورہ بقرہ کی عظمت و بزرگی کا ذکر ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی ہے یعنی وہ قرآن کی بلند ترین سورہ ہے اس حدیث کی روشنی میں ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی افادیت اور اہمیت سورہ بقرہ قرآن شریف کی دوسری سورہ ہے پارے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے کی آٹھوی رکو پر ختم ہوتی ہے یہ سورہ مدنی ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں قرطبی کی روایت ہے کہ اس کی آیت وَتَّقُوا يَوْمَن تَرْجَعُونَ فِي لَلَّهِ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو دس ہجری ذلحج میں مناہ کے مقام پر نازل ہوئی جبکہ پیغمبر آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ یعنی آخری حج کے فرائز ادا کرنے میں مجغول تھے اور اس آخری وحی کے اسیہ نوے دن بعد خاتم النبیین ختم مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کوش فرمایا اور وحیِ الٰہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اس سورے میں چالیس رقوع دو سو چھیاسی آیات چھ ہزار اکیس کلمات اور پچیس ہزار حروف ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی تفسیر میں بیس ہزار حروف بتائیں ہیں ایک قدیم نسخے میں اس کے حروف کی تعداد چھبیس ہزار ساتسو بیاندوے ہے حروف کے اختلافات جزوی ہیں ہمیں اس میں علجنا نہیں ہے ہمیں اس عظیم سورے کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالنی ہے اس سورے کا نام سورے بقرہ اس لیے ہے کہ بقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہوتے ہیں اس سورے میں گائے کا واقعہ آٹھویں رکوں میں بیان ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک مقالمے کی صورت میں ہے اس کے علاوہ یہ سورہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے زمان قدیم میں جبکہ فن تحریر ایجاد نہیں ہوا تھا تو لوگ تصویریں بنا بنا کر خیالات کا اظہار کرتے تھے خط تمثالی کے اس دور میں الف کی صورت گائے کے سر کسی تھی جو بعد میں مختصر ہو کر الف بن گئی ان وجوہات کی بنا پر اس سورے کا نام بقرہ ہے اگر الف لام میم کو سورے کا عنوان مان لیا جائے تو الف سے اللہ واحد کے معنی ہوتے ہیں اور اس سورے میں توہید کا مضمون شامل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حروف مقتعات کا ایک ایک حرف اللہ جل شانہوں کے نام و صفات کا مضم ہے سورے بقرہ میں بھی جو حروف مقتعات ہیں یعنی الف لام میم ان سے اللہ جل شانہوں کے ذات و صفات صاف صاف ظاہر ہوتے ہیں اسماع حسنہ پر غور کیجئے اور الف لام میم سے جو اسماع حسنہ آتے ہیں ان کے معنی و مطالب پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ الف سے وہ احد بھی ہے اول بھی ہے اور آخر بھی لام سے وہ لطیف ہے اور مین سے مالک یوم الدین ہے غرص حروف مقتعات اللہ جل شانہوں کی ذات و صفات کا مضم ہے اس تعلق سے صرف ایک روایت گوشت گزار کر آتا ہوں مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ مشہور تعبین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ وہ حج کے لئے سفر کر رہے تھے راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی وہ پیدل سفر کر رہا تھا اس کے پاس نہ سواری تھی نہ توشہ تھا اور نہ پانی آپ نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا سلام کے بعد آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اے صاحبزادے کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا اسی کے پاس سے آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے یعنی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اسی کے پاس آپ نے پھر سوال کیا توشہ کہاں ہے اس بار بھی اس نے اسی انداز میں جواب دیا کہ اسی کے ذمہ ہیں یہ جواب سن کر آپ کو تاجم ہوا آپ نے حیرت سے پوچھا بیٹے تم تو یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ راستہ بغیر کھانے اور بغیر پانی کے طے نہیں ہو سکتا آخر تمہارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں اس طرح خالی ہاتھ اتنا لمبا سفر کس طرح کٹے گا اس نے نہایت اتمنان سے جواب دیا سفر شروع کرتے وقت اللہ کے کلام سے پانچ حروف یعنی کَا ہا یا عین سواد بطور توشہ ساتھ لیے ہیں اس جواب پر آپ مسکرائے اور پوچھا ان حروف کا مطلب جانتے ہو اس نے نہایت اتمنان سے جواب دیا ہاں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کاف سے کفالت کرنے والا حیثہ ہدایت دینے والا یہ کا مطلب مَاوَا یعنی مسکن ٹھکانہ دینے والا عین کا مطلب ہے ہر بات کا علم رکھنے والا اور سواد کا مطلب ہے صادق وعدے کا پکا اور سچا بس جس کے ساتھ کفالت کرنے والا ہدایت دینے والا مسکن یعنی ٹھکانہ دینے والا باخبر سچا رہبر موجود ہو بھلا وہ کیسے برباد ہو سکتا ہے اس کو کس بات کا خوف اس کو توشہ اور پانی کی کیا ضرورت ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ناجوان کس جواب سے لا جواب ہو گئے اس روایت کو بیان کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ حروف مقطعات میں کیسی زبردست طاقت و قوت ہے اگر اللہ کا بندہ تمام عوامر اور نواہی کا پابند ہوتے ہوئے ان کا عامل ہو جائے تو سارا جہان اس کا موتی اور فرما بردار ہو کر رہ جائے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ ان حروف مقطعات کے تعلق سے بعض عارفین کا قول ہے کہ ان حروف کو اپنے پاس رکھنے والا تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے اسے رزق ملتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ دشمنوں گزندوں سے امن و امان میں رہتا ہے سفر میں ان کا ورد کرنے والا مسافر سفر کی صعوبتوں سے محفوظ و معمون رہتا ہے اور سفر سے صحیح سالم لیلوٹ کر آتا ہے عارفین کا یہ قول اپنی جگہ درست ہے کیونکہ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کے نام بڑے عمدہ ہیں اللہ تعالی کو ان ناموں سے پکارو کیونکہ ان ناموں کو پکارنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور قلب کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کے ناموں کا ورد ایمانی فتوحات کے دروازے کھولتا ہے اور استعانت کے ساتھ سرات مستقیم کے جانب رہبری کرتا ہے مگر یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب معروف اوامر اور نحیم ان کے رات کا پاس کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے ان ناموں کے ساتھ اللہ جل شانہ کو یاد کیا جائے اور پورے فکر اور تدبر کے ساتھ ان ناموں اور صفتوں کے ساتھ اسے پکارا جائے تب پکارنے والا یاد کرنے والا محسوس کرتا ہے کہ سچ مچ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس اس کی شہرک سے بھی قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا یا ذل جلال والاکرام آپ نے اس سے فرمایا تیری دعا قبول کی جائے گی اب تو جو چاہے مانگ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ کہہ رہا تھا یاد ہم الرحیمین آپ نے اس سے فرمایا جو چاہے مانگ اللہ جل شانہ کی نگاہ کرم تیری طرف ہے ان روایہ سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب کرام کی دعاوں کا انداز کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبولیت کی بشارت دینی پڑی میرے دینی بھائیوں حروف مقتعات کے تعلق سے بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے مگر یہاں وقت کم ہے کیونکہ سورہ بقرہ کی اہمی و ترفادیت کے تعلق سے ابھی بہت کچھ بتانا اور کہنا باقی ہے کیونکہ سورہ بقرہ کی شروعات حروف مقتعات سے ہوتی ہے اس لیے اس کا اجمالی خواہ کا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ حضرات اس حقیقت سے بہت خوبی واقف ہو جائیں کہ غیروں کے نام کی مالہ چپنے سے بہتر ہے کہ دن بھر اسی کا نام اسی کے صفات ورد زبان رہے کیونکہ وہی سچا پالنہار ہے وہی خیر الرازقین ہے وہی ستار العیوب ہے وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے وہی توبہ قبول کرنے والا ہے وہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور وہی دعاؤں کا پورا کرنے والا ہے اس کے سوا کسی میں بھی یہ طاقت اور یہ صفت نہیں ہے کہ وہ بندے کی ضروریات پوری کرے اس کی تمناوں کو پورا کرے اس کی خواہشات مکمل کرے اس کی دعائیں قبول کرے اس کی مرضی و خواہش کے مطابق اسے نواز ہے اس لئے وہی بندہ نواز ہے وہی غریب نواز ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی داتا ہے وہی آقا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے اس کی صفات ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں وہ اپنے بندے کی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے بھی واقف ہے اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو اس تعلق سے صرف ایک روایہ سناتا ہوں دفائل دوسی رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ چند یہودی بیٹھے ہیں آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا تم لوگ یوں تو بہت اچھے ہو مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اس پر ان یہودیوں نے آپ سے کہا تم لوگ بھی تو دکھنے میں تو بہت بھلے آدمی ہو مگر افسوس کہ تم لوگوں میں بھی ایک خوٹ ہے دفائل دوسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم میں کیا خوٹ ہو ہم تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک مانتے ہیں وہ تنہا ہے یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس پر یہودیوں نے جواب دیا کہ تم لوگ پیتے ہو جو اللہ چاہے جو محمد چاہے دفائل دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بات دل کو لگی میں ان کی بات سن کر آگے بڑھا تو عیسائیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی سلام دعا کے بعد آپ ان سے بھی وہی بات کہی جو یہودیوں سے کہی تھی کہ یوں تو تم لوگ بہت اچھے ہو مگر تم لوگ میں خرابی یہ ہے کہ تم عیسیٰ مسیح اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہو اس پر انہوں نے دفائل دوسی سے کہا یوں تو تم بھی بہت اچھے ہو مگر تم میں کمزوری ہے کہ تم ہر موقع پر ایک ہی بات کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے اس کے بعد دفائل دوسی رضی اللہ عنہ نین سے بیدار ہوئے دن میں آپ نے اس خواب کی تابیر اپنے ساتھیوں سے پوچھی انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جائے لہٰذا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا آپ نے پوچھا تم نے اپنا یہ خواب کسی اور کو بھی بیان کیا ہے کیا آپ نے جواباً فرمایا جی ہاں اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کرام کو جمع فرمایا اور خدبہ فرماتے ہوئے کہا اے لوگو دفائل نے خواب دیکھا جسے تم میں سے بعض سے اس نے بیان بھی کیا تم ہر وقت ایک بات کہا کرتے ہو میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہیں اس بات سے روکوں مگر بعض وجود سے میں آج تک بیان نہیں کر سکا اب میں تمہیں تاقیدن منا کرتا ہوں کہ خبردار خبردار ہرگز ہرگز یوں نہ کہو کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے بلکہ صرف اتنا کہا کرو کہ جو اللہ وادہو چاہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تمہاری چاہتیں اور تمہارے ارادے کچھ کام نہیں آتے ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا چاہا ہوا ہو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایک شخص نے کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ اور آپ چاہیں یہ کلمہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کیا تم مجھے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر رہا خبردار آج کے بعد کبھی یہ کلمہ تو اپنی زبان سے ادا نہ کرنا بلکہ یوں کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے میرے دینی بھائیو حروف مقتعات کے تعلق سے بات کو جتنی مختصر کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی طول پکڑتی جا رہی ہے بس یہ بات یاد رکھئے کہ اس عظم الشان سورے کی ابتداء بھی اتنی عظم الشان حروف سے ہو رہی ہے تاکہ اس کے پڑھتے ہی سمجھتے ہی اس شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں جس شرک کی چال چونٹی کے چال سے بھی ہلکی اور پوشیدہ تر ہے اللہ کے حضور دعا مانگئے کہ اللہ تمہیں اس شرک سے بچا اے اللہ اس شرک سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری بخشش طلب کرتے ہیں کہ ہم تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں اور اس شخص سے بھی تُس سے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ہم سے لاعلمی میں سرزد ہو گیا ہو آمین یا رب العالمین آمین آئیے اب سورہ بقرہ کی فضیلت پر اجمالاً روشنی ڈالتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اس سورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ خاص طور پر لوحے محفوظ سے دی گئی ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے اس روایت کے تعلق سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر اور ساہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کسی جادو اور سہر کا اثر نہیں ہو سکتا وہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا سورہ بقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی اسی فرشتیں نازل ہوتے تھے اور بالخصوص آیت القرسی تو خاص ارشتلے سے نازل ہوئی ہے مسند دارمی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی چار پہلی آیتیں یعنی اس کے بعد آیت القرسی یعنی اس کے بعد والی دو آیتیں لا اکراحہ فی الدین سے واللہ علیہ کل شہین قدیر تک اور آخر میں سورہ بقرہ کی آخری تین آیات یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والممنون سے سورہ کے اختتامی آیات یعنی سورہ جس پر ختم ہوتی ہے فَأَنصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَكْ اس طرح سورہ بقرہ کی یہ دس آیتیں اگر کوئی شخص رات میں تلاوت کرے تو اس رات کو وہ جن اور شیطان سے محفوظ رہے گا اس کے اہل و عیال اس رات کو ہر آفت مسئیبت رنج و غم سے محفوظ رہیں گے اس رات کو جن اور شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے اگر یہ آیتیں کسی مجنو پر پڑھی جائیں تو اس کا جنون جاتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سایہ فگن بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا دو پرے باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکریاں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ جل شانہو سے جھگڑا کرتی ہوں گی ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں سورتوں میں اللہ جل شانہو کا وہ نام ہے کہ اگر اس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارو گے وہ تمہاری سنے گا اس شخص نے قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے آپ نے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو ڈر ہے کہ کہیں اس نام کی برکت سے تو ایسے دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری حلاقت کا سبب بن جائے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے خواب دیکھا کہ چند لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر دو سر سبز درخت ہیں ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی سورہ آل عمران کا پڑھنے والا ہے ان میں سے جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں تو دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں ان سورتوں کو پڑھنے والا ان کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں تاکہ ان کے پھلوں سے سیر ہو جائے امی دردار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے ایک شخص نے اپنے پڑوسی کو قتل کیا قصاص میں وہ بھی مارا گیا دفن ہونے کے بعد قبر میں سے قرآن کریم کی ایک ایک سورہ اس سے الگ ہونا شروع ہوئی یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئی ایک جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ سورہ آل عمران بھی اس کے پاس سے چلی گئی دوسرے جمعہ کو اسے آواز آئی کہ میری باتیں بدلہ نہیں کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا چنانچہ اتنا کہہ کر سورہ بقرہ بھی اس سے جدا ہو گئی وہ قبر میں تنہا رہ گیا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران یا قرآن کی کوئی بھی سورہ اسی وقت ساتھ دے گا جب پڑھنے والے نے اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہو صرف پڑھنے سے قرآن بخشائش کا باس نہیں بنتا بلکہ وہ عمل یعنی معروف عوامل کا تقاضہ کرتا ہے اگر قرآن کا پڑھنے والا اس کے معروف عوامل پر عمل نہیں کرتا تو پھر بھلا وہ بخشائش کا سبب کیسے بن سکتا ہے اس سلسلے کی ترمیزی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے تیرا کلام جان کر پڑھا اور جو کچھ پڑھا اس پر عمل بھی کیا لہٰذا اے اللہ تو اسے معاف فرما دے میرے دینی بھائیو دیکھا آپ نے پڑھنے کے ساتھ عمل بھی ہے عمل کا نتیجہ جنت ہے اور بے عملی کا نتیجہ جہنم ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں اس لئے میرے دینی بھائیو قرآن سو سمجھ کر پڑھا کرو تاکہ اس کے معروف عوامر کو جان سکو رہیم ان کے رات سے واقف ہو سکو اور اس جانکاری و واقف کاری کے بعد ان پر عمل کر سکو میں نے دنیا کے سب سے بڑی کتاب کی آوڈیو تقریر میں اس موضوع پر تفصیل سے کہا ہے آپ اس تقریر کو ضرور سنیے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے ہمارے اسلاف کو کس کس طرح متاثر کیا تو یہ ہے اس عظیم سورے کی فضیلت جس کا نام سورہ بقرہ ہے جو تمام سورتوں سے عظیم ہے بزرگ ہے بڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوٹی سے اور کوہان سے تعبیر کیا خالد بن معدان رضی اللہ عنہ اسے قرآن کا خیمہ کہا سورہ بقرہ کو یہ فضیلت کیوں اور کس لئے حاصل ہے صرف اس لئے کہ یہ سورہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے شرع احکام کا تعرف ہے توحید کے رموز کا مرکز ہے رسالت کے فیوز کا مغزن ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے مشعل راہ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ہزار خبریں ہیں ایک ہزار وہ معروف اوامر ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک ہزار وہ نواہی منکرات ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے آئیے ان تفصیلات کے بعد سورہ بقرہ کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں یہاں اتنا موقع نہیں کہ تعلیمات کی تفصیلات بیان کرنے بیٹھوں اس لئے اختصار سے کام لیتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ سمندر کوزے میں سما جائے قرآن کھولتے ہی اللہ جل شانہو کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم یعنی اے اللہ تو مجھے سراط المستقیم کی ہدایت نصیب فرما اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں پورا قرآن دے دیتا ہے کہ لے یہ ہے تیری دعا کا جواب تجھے سراط المستقیم کی ہدایت اسی کتاب سے ملے گی جو اللہ کی کتاب ہے اور اس کے کتابی الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ذالکالکتاب اللہ عرائی وفی کا یہی مطلب ہے ہم اس تقریر کے بالکل ابتدا میں کہہ چکے ہیں کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی مدینے کے آس پاس یہودوں کی بستیاں تھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخری نبی انہی کے امت سے ظاہر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا ختم مرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کے نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کے نسل سے تھے اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا اپنی توہین سمجھتے تھے اسی بنیاد پر وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات نے جس آسمانی کتاب کے نازل ہونے کی پیشنگوئی کی ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے یہودیوں کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جسے تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو بے شک وہ یہی کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں جو لہ محفوظ سے اتاری گئی ہے اور سابقہ پیغمبروں نے جس کی پیشنگوئی کی ہے کتابِ الہی کے صداقت کا یقین دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتابِ ہدا صرف ان لوگوں کو سراتِ مستقیم کے ہدایت دے گی جو متقی و پرہزگار ہے یہاں پر قرآن نے انسان کی اولین قسم بیان کی یعنی متقی و پرہزگار انسان ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں دو طرح کے انسان بستے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے طبیعتوں میں احتیاط ہوتا ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں بد احتیاطی ہوتی ہے جن کے طبیعتوں میں احتیاط ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں تھنگ ہنگ کر قدم اٹھاتے ہیں اچھے برے نفع نقصان اور نشب و فراز کا خیال رکھتے ہیں جس بات میں برائی پاتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں جس بات میں اچھائی دیکھتے ہیں اسے اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جن کے بدطبیعتوں میں بد احتیاطی ہوتی ہے وہ شترے بے مہار کی طرح ہوتے ہیں بے لگام گھوڑے کی معنید ہوتے ہیں نہ نشب و فراز کا خیال نہ نفع و نقصان کی پرواہ نہ نیکی بدی کا حساس جس بات کا خیال آئے گا وہ کہہ ڈالیں گے جس کام کو کرنے کا ارادہ کریں گے اسے کر ڈالیں گے جو کھانا سامنے آئے گا وہ کھا لیں گے جو مشروب ہاتھ میں آئے گا پی لیں گے حرام حلال کا پاس نہیں جائز اور ناجائز کا لحاظ نہیں میں نے یہاں جس حالت کو احتیاط سے تعبیر کیا ہے قرآن نے اسی کو تقوی پرہزگاری کہا ہے متقی یعنی ایسا انسان جو اپنا فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے پرکھنے اور کرنے کی کھٹک رکھتا ہے برائی بدی نقصان سے بچتا ہے نواہی منکراہ سے دور رہتا ہے بھلائی نیکی اور فائدی کے تلاش میں رہتا ہے معروف اوامر کرنے کا خانہ رہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ متقی و پرہزگار ہیں اور ایسے ہی لوگ قرآن سے رہے ہدایت پا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں گویا قرآن نے بالکل اپداہی میں بتا دیا کہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کو صراط مستقیم کے ہدایت دے سکتی ہے جن کی طبیعت میں ٹھہراو ہے جن کے مزاج میں سنجیدگی ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو نیکی و بدی میں تمیز کرنا جانتے ہیں جو شرک سے دور رہتے ہیں بدعات سے اشتناب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکام بجالاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کے غیز و غزب سے ہر لمحہ ہر پل ڈرتے رہتے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر آن ہر پل اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اس تعلق سے صرف دو روایات پیش کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور خلافت تھا آدھی سے زیادہ رات بیچ چکی تھی اس نسخ گزریوی رات میں ماں اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی منا لے کا اسرار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اتنی رات گزر گئی اب عمر کہاں دیکھنے آئیں گے تو دودھ میں پانی کیوں نہیں ملا دیتی بیٹی ماں کے اسرار پر بیٹی نے جواب دیا ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر کہ وہ میں ہر جگہ سے ہر وقت دیکھ رہا ہے یہی خوف اور یہی ڈر انسان کو اور گناہ سے بچاتا ہے اور اسے متقی و پرہزگار بناتا ہے کشف المحجوب میں شیخ مقدوم علی حجیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بسرا کا ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اس کی نظریں باغمان کی بیوی پر پڑھیں وہ اس کی خوبصورتی اور سادگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا نفس نے اسے ورغلایا شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کا کہاں مان کر اس نے باغمان کو کہیں دور کام کے غرص سے روانہ کیا اور خود اس کی بیوی کے پاس گیا اور کہا گھر کے دروازے بند کر دو باغمان کی بیوی نے جواب دیا میں سب دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی رئیس نے پوچھا یہ کون سا دروازہ ہے جو تم بند نہیں کر سکتی عورت نے جواب دیا یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کھلا ہوا ہے باغمان کی بیوی کا یہ جواب سن کر اسے احساس ہوا جیسے اس نادیدہ اندیکھے دروازے سے اللہ انہیں جھانک کر دیکھ رہا ہے اس خیال کے آتے ہی اس پر کپکپی ستاری ہو گئی اس نے توبہ کی باغمان کی بیوی سے معافی مانگی اور ندامت سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا یہ ہے تقویہ اور پرہزگاری کہ بندے کو ہمہ وقت کی احساس رہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور وہ ہر لمحہ ہر آن ہر پل اس میں سے جھانک کر انہیں دیکھ رہا ہے اس لئے اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو اب تم ہی بتاؤ روح زمین پر ایسی کونسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو وہ تو ہمارے ارادوں اور نیتوں سے بھی واقف ہے پھر تم اس سے اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتے ہو تقوی اور پرہزگاری کی حقیقت جان لینے کے بعد اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے بالکل ابتداہی میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن صرف انہی لوگوں کو سرات مستقیم کی ہدایت دے سکتا ہے جو متقی اور پرہزگار ہیں جن کے طبیعت میں ٹھائراؤ ہے جن کے مزاج میں سنجیدگی ہے جو سوچنے اور سمجھنے کے صلاحیت رکھتے ہیں جو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا جانتے ہیں جو سواب اور عذاب سے بخوبی واقف ہیں اس تفصیل کے بعد قرآن خودی متقی اور پرہزگار بندوں کا تعرف پیش کرتا ہے دوسرے ہی لمحے وہ اپنے پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ متقی اور پرہزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے یا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں قرآن پر اور قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں متقی اور پرہزگار بندوں کا تعرف پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں دنیا میں بھی کامیابی ان کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی وہ سرخوروں ہوں گے اس طرح بالکل ابتداہی میں قرآن اپنے سے ہدایت مانگنے والوں کو قسوٹی پر پرکتا ہے دیوی شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی چھوڑ دی تو تقوی اور پرہزگاری کا دعوی غلط ثابت ہوگا وہ متقی اور پرہزگار نہیں ہوگا وہ قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا میرے دینی بھائیو اس تفصیل کو غور سے سننے کے بعد آپ سے درخواست ہے التماس ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کا ڈر پیدا کرو ہر دم ہر پل ہر قدم پر یہ محسوس کرتے رہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بس یہی احساس تم میں تقوی پیدا کرے گا اسی احساس کے ساتھ تم پرہزگار بن جاؤگے اور قرآن اپنی تمام در ہدایت کے ساتھ تم پر کھل کر سامنے آ جائے گا جس کی واضح و صاف روشنی میں صراط مستقیم تمہارے سامنے ہوگا جس پر چل کر فوض و فلاح تمہارا مقدر بن سکتی متقیم پرہزگار بندوں کا تعرف پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی سورہ بقرہ کے ذریعے انکار کرنے والوں کا تعرف پیش کرتا ہے قرآن نے اپنی زبان میں انکار کے لئے کفر اور انکار کرنے والوں کے لئے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے لہٰذا سورہ بقرہ میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے بے فرماتا ہے کہ اے محمد جن لوگوں نے متقیم پرہزگار ہونے کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا یا ان شرطوں میں سے وہ ایک کی بھی انکاری ہوئے تو ان کا شمار کافروں میں ہوگا اب تم انہیں کتنا ہی سمجھاؤ انہیں آخرت کے عذاب سے کتنا ہی ڈراؤ وہ تمہاری تعلیمات کو ہرگز ہرگز قبول کرنے والے نہیں کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے میں نے اس سے پہلے کہا کہ قرآن نے انکار کرنے والوں کو کافر کہا ہمارے نزدیک کافر کون ہے جو مسلمان نہیں مگر قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط کا بھی انکار کیا اس نے گویا کفر کیا اور وہ کافر ہو گیا مومنین کی پہچان اور کافرین کی شناخت کے بعد اب سورہ بقرہ منافقین سے متعارف کروا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر الگ ہے اور باطن الگ یہ دوست نمہ دشمن ہیں کافر اپنے کفر کی وجہ سے بہ آسانی پہچانا جا سکتا ہے مگر منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے والوں میں پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تم لوگوں میں سے ہیں تمہارے ساتھ ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو ہم مزاق کر رہے تھے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹے دغاباز اور فری بھی ہوتے ہیں اور اپنی اسی خصوصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر وقت زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کا مسلح بنا کر پیش کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ قوم کے مسلح یا ہمدرد نہیں ہوتے بلکہ قوم و امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں قوم و ملت کو فرقوں میں بانٹ بھی پھرتے ہیں آج ہمارے دین میں اتنے فرقے انہی منافقین کی وجہ سے پیدا ہوئے وہ منافقین کون ہیں قرآن کی روشنی میں آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کیجئے مومن کافر اور منافق کے بعد فاسق کی پہچان بتائی گئی ہے قرآن کے نزدیک فاسق کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ایمان اور اقعان کا عہد و پیمان کرتا ہے اور اس کے بعد دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اس عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتا ہے اور جن رشتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتا ہے اس طرح وہ فضق و فجور میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہوں کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے سورہ بقرہ کے بلکل اقتدائی آیات میں ذا لکر کتاب العرہ وفی کے کلمات سے قرآن کا تعرف پیش کیا گیا کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے یا پھر اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں آگے چل کر اسی سورے میں منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کی صورتوں کی معنی کوئی ایک چھوٹی سے سورے بنا لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا میں جس سے چاہو مدد لو بگر اس تمام تر کوشش کے باوجود تم اس کی جیسی ایک آیت بھی بنا نہیں سکتے اس کے باوجود یہ ہر دھرمی ہے کہ تم قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہو جانتے ہو اس انکار کی سزا کیا ہے دوزخ کی آگ جس کا ایندھن منکر قرآن بنیں گے میرے دینی بھائیو ذرا تھنڈے دل سے غور کرو کہ کل ایک طرف وہ لوگ تھے جو سرے سے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آج ہم ہیں کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے ضرور ہیں مگر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے کیا یہ بھی ایک طرح کا انکار نہیں اور کیا پھر اس انکار کی وہی سزا نہیں ہو سکتی جو منکرین قرآن کے لیے تجویز ہوئی ہے غور کیجئے سورہ بقرہ آپ کو کیا کیا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے پھر جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا اس نے قرآن میں بیان کردہ تمام حقائق و تسلیم کیا خواب پھر وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین مثالیں کیوں نہ ہوں کیونکہ وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہیں اور اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں البتہ جو منکرین قرآن ہیں وہ ان مثالوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظم و شان کتاب میں ایسی حقیر مثالیں کیوں پیش کر رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تم انہیں لاکھ سمجھاؤ وہ سمجھنے والے نہیں بس وہ ظاہری الفاظ ملش کر رہ جاتے ہیں غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور اسی پر اڑے رہتے ہیں اس کے برعکس جن لوگوں کو حقیقت کی تلاش ہوتی ہے جن کے پاس صحیح بصیرت ہوتی ہے وہ اس قسم کی مثالوں میں سے حکمت وہ ہدایت کے انمول موتی چننے بیڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ایسی حقیمانہ مثالیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے جانب سے ہو سکتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار ہے لہٰذا اگلی آیتوں میں انکار کرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو کیا اس نے تمہارے سامنے کھلی دلیلیں پیش نہیں کی کیا تم ان روشن دلیلوں پر غور و خوص اور تدبر نہیں کرتے ذرا اپنی جسمانی حقیقت پر غور کرو آج تمہیں خوبصورت جسم کے مالک ہو مدناسب اور ڈیل ڈول والا جسم تمہارے پاس ہے کیا یہ جسم اقتدائی آفریل سے تمہارے پاس ہے اور اہتی دنیا تک تمہارے پاس رہے گا نہیں ایسا نہیں ہے کل تک تو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا یہ تو اس کی ذات بات صفات کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہیں زندگی عطا پھر اسی کی مشریعت ہے تمہاری جان سلب کر لی جائے گی اور پھر اسی کی دست قدرت سے وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا اگر اس کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے لیے یہ مثال کافی نہیں تو پھر اس پھیلیوی کائنات پر فکر تدبر کرو یہ زمین اور زمین کی ہر شے یہ آسمان اور آسمان کی ہر چیز تمہیں فکر و عمل کی دعوت دیتی ہے پانی کا ایک قطرہ زمین کا ایک ایک ذرہ اور درخت کا ایک ایک پتہ اس کی قدرت کا پتہ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کھلی نشانیاں ہیں برگ درختان سبز در نظر حشیار ہر برق دفتریس معرفت کردگار ان تمام اشیاء پر غور کروگے اور سوچوگے تو تم کفر سے ایمان کے طرف لوٹ آوگے اور نہیں تو انکار کرنے کی سزا بھگت نہیں ہوگی میں نے ابھی ابھی جن آیات کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ان میں انسان کو اس کی حقیقت سے واقف کرایا گیا ہے اب اس کے بعد کی آیتوں میں تخلیق آدم کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کس طرح وجود میں آیا اسے علم کس طرح عطا کیا گیا تمام مخلوقات میں اشرف ہونے کا سبب کیا ہے تخلیق آدم ہی کے واقعے میں شیطان کی سرکشی کا ذکر ہے پھر آدم کی نافرمانی اس کی سزا آدم کا سرنشار ہونا معافی مانگنا بخشائش ہونا زمین کے خلافت اتا ہونا اور ابلیس لعین کے چیلنج کو قبول کرنا غرض ان آیات میں تمام حقائق پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے ہم نے دنیا کا سب سے پہلا انسان اس عنوان سے ایک آڈیو تقریر آپ کے سامنے پیش کی ہے اس تقریر میں ہم نے سارے حقائق بیان کیے ہیں آپ اس تقریر کو ضرور سنیے البتہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کی تفصیل مولانا برکلام آزاد نے ترجمان القرآن جل نمبر تین سورہ آراف میں اس واقعی کے زیل میں تحریر کی ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے گج گزار کرانا چاہتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی پھر وہ زمانہ آیا کہ اس کی صورت بنی پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا ظہور ہوا اور اس نے وہ مقام حاصل کیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کے آگے سجدہ کرو ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کی آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے سرکشی کی راہ اختیار نہیں کی بلکہ عجز اعتراف سے سر جھکا دیا اب آدم کی اولاد کے لیے یعنی بنی نوع انسان کے لیے دو راہیں ہو گئیں ایک آدم والی کہ حکام الہی کے اطاعت کرنا اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ و انعبت کا سر جھکا دینا دوسری ابلیس والی کہ پہلے نافرمانی کرنا پھر عجز اعتراف کی بجائے سرکشی اور تکبر کی چال چلنا جو پہلی راہ چلے گا کامیاب ہوگا جو دوسری راہ چلے گا ناکامیاب ہوگا ابلیس کے گھمن اگستا خانہ جورت کے ذکر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ برائی کی قوتیں جب سر اٹھاتی ہیں تو ان کی سرکشی کا ایسائی حال ہوتا ہے اور یہاں ڈھیل اور محلت سب کے لیے ہے اچھوں کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی یاد رہے کہ قرآن نے حقائقی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے یعنی غیر محسوسات اور دوسرے وہ جن کا تعلق عالم شہدت سے ہے یعنی محسوسات نوے انسانی کی ابتدائی پیدائش اور نشنما کا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہم اپنے وسائل فہم و ادراک سے کوئی یقینی روشنی اس بارے میں حاصل نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ کتاب الہی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ایمان لے آئے اس تفسیر کے بعد سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے یہودیوں سے مخاطب ہوتی ہے اس وقت ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں مدینہ کے آس پاس آباد تھیں اور مسلمانوں سے عید و پیمان کرنے کے باوجود وہ انہیں پریشان کر رہے تھے ستا رہے تھے دراصل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا ان کو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا تھا یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے بنی اسرائیل کی نسل انہیں سے چلیے قوم یہود کا تعلق اسی نسل سے ہے ان کے علماء تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ذکر کو لوگوں سے چھپاتے اور قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ وہ آسمانی کتاب نہیں ہے جس کا ذکر توریت زبور اور انجیل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اس خان خیالی میں مبتلا تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کا ہی مقدر ہے نبی انہی کے قوم سے ہوتا آیا ہے اس لئے پیغمبر آخر الزمہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگا اس بدعقیدے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور دین اسلام کے کٹر مخالف سورہ بقرہ میں رکو نمبر پانس سے رکو نمبر بیس تک مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا ہے جن سے وقتاً فوقتاً ان کی قوم سرفراز ہوتی رہی اور ساتھی ساتھ ان کی نافرمانیاں بھی گناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں رحمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے اور ناشکرے پن اور احسان فراموشی کا یہ عالم تاعت و بندگی سے مو موڑ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے تھے یہودیوں کے علماء تعالیٰ کی تعلیمات کو توڑ مڑوڑ کر عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے تعالیٰ کی آیات کی تشریع تفسیر اپنے مقصد و مطلب کے تحت کرتے کیونکہ ایسا کرنے میں انہیں معلومتہ ملتا اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا یہودیوں کی جو نافرمانیاں گنائی جا رہی ہیں ذرا ان پر غور کیجئے اور ان حالات کا جائزہ لیجئے جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس کے بعد سوچئے کہ ہم کس جزا یا سزا کے مستحق ہیں ان سولہ رقومیں جن میں یہودیوں کے خطاب کیا گیا ہے ان میں اس وقت کے اور آج کے دور کے مسلمانوں کے لئے بھی بے شمار پند و نصیحت کے انمول موٹی پنہاں ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس بہر بے کرام غوتہ لگا کر ان موٹیوں کو چن لیا جائے اور اپنا دامن مراد ان سے بھر لیا جائے مثلاً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ رشتے دار یتیموں محتاجوں اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرو ان کے سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ ہیں بندے کے حقوق اور اللہ کے حقوق کیا ہے کہ نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ قائم کرو اور وقت پر زکاة ادا کرو نماز کے تعلق سے ہمارا آوڈیو کیسٹ مہناج کا توفہ اور زکاة کے تعلق سے زکاة کیا ہے کہ آوڈیو تقریر ضرور سنیئے آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ آئیے اب دیگر تعلیمات کے جانب آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرو اور نہ ہاں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ جادو ٹونا سہر کالا جادو کا علم سلیمان علیہ السلام کے احد میں ہاروت و ماروت نے جاری کیا اس علم کا جاننے والا ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے چونکہ وہ اس علم کے ذریعے دوستی کو دشمنی میں محبت کو نفرت میں امارت کو افلاس میں تبدیل کرتے ہیں حالانکہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کس کالے جادو اور محل علم کے ذریعے کوئی بھی اللہ کے حکم اس کی مرضی اور مشیط کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس گندے علم کے ذریعے اگر کسی کو کئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی حکم سے پہنچتا ہے ورنہ اس علم میں وہ طاقت نہیں کہ کسی کو ضرر پہنچا سکے اس لئے ہر وقت دعا مانگتے رہیے کہ اللہم آفظنا من کل بلائی دنیا والآخرہ ہم اللہ سے حفظ و امان کی دعا ہر وقت کیوں مانگتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا دوست یا مددگار نہیں وہی وکیل ہے وہی ولی ہے وہی نصیر ہے دراصل ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ بغیر چونچرا کے سب کچھ مان لیا جائے اس میں کیوں کیا اور کیسے کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے شک و شبہ کفر کا طور طریقہ ہے وسوسے انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں جو کوئی بغیر چونچرا شک و شبہ کے ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہر عکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں یہی ان کی نیک عملی کا ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہترین جزا ہے ایسے لوگ نہ کوئی خوف کھاتے ہیں نہ حضن و ملال میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ ہر سمت میں موجود ہے جس سمت بھی رخ کروگے اللہ کو پاؤگے اس کی وسط کا تمندازہ نہیں لگا سکتے اس کی ذات پاک ہے نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے اور اس کائنات کی ہر شئے اس کی موتی اور فرما بردار ہے زمین اور آسمان اس نے بنائے اور اسے جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو وہ صرف حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں چھوڑی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے تم اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لاسکتے ہو مگر جو لوگ کٹ حجت ہوتے ہیں وہ ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے جس راستے کی نشاندہی کی ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں اگر اللہ کے اس بتائیوے راستے سے ہٹ کر چلو گے یا اپنی پسند کا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو نفسانی خواہشات کے چکر میں پھنس جاؤ گے اور نتیجے میں آخرت کے روز اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالی نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں جو ایسا کرتے ہیں وہ قرآن کو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے وہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں دراصل یہی لوگ گھاٹے میں اس سورے میں نبی انا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو شروع سے آخر تک آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا اور آپ ہر آزمائش میں پورے اترے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خان قابا تعمیر کیا جس جا کھڑے ہو کر آپ نے خان قابا کی دیواریں اونچی کی اس مقام کو رہتی دنیا تک سجدہ گاہ بنایا اور اس کی مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج خلقت اس مقام پر اپنے پیشانی کو رگڑن میں فخر محسوس کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت اسماعیل زبیللہ علیہ السلام نے خان قابا تعمیر کرتے وقت دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب ہماری اس مہن کو قبول فرما ہمیں اپنا مطیوب فرما بردار بنا ہمیں حج کے آداب تعلیم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے رب اسی شہر مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی ایک کو تیرا رسول بنا جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر دنیا والوں کو سنائے اور ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے انہیں شریعت کی باتیں سکھائے شرق بیدت سے ان کے دلوں کو پاک و صاف رکھے اس طرح ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مبلغ عظم مرشد عظم معلم عظم مسلع عظم کے احسیت سے مبوس ہونے کے دعا خلیل اللہ عظیب اللہ نے مل کر مانگی ابراہیم علیہ السلام نے دین ابراہیم کی تعلیم اپنے بیٹوں یعنی اسماعیل اور اسحاق کو دی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو دی یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب نے دم آخری اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کے عبادت کرو گے تو انہوں نے صرف ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے رب اور ہمارے آبو اجداد کے رب یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو وعدہ اللہ شریک ہے اور اس کے آگے ہمارا سر تصنیم خم ہوگا سورہ بقرہ میں ان حقائق کو پیش کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی دین اس ابراہیم سے منحرف ہو گئے تھے جس دین کا اقرار ان کے پچھلے پیغمبروں نے کیا تھا وہ اس سے مو موڑ رہے تھے اس لئے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے انبیاء نے کیا عہد کیا تھا اور آج تم کیا کر رہے ہو یہاں پر مدینہ کے یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا اشداد نے جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کے روز ہر کوئی مالک یومدین کے روب و رو اپنے عمل کے لئے جواب دے ہوگا وہاں کوئی سفارش کوئی سلسلہ کوئی واسطہ کوئی نزبت کام نہیں آئے گی عمل اور صرف عمل کام آئے گا اور اسے عمل کو نیک اور صالح بنانے کے لئے تاقید کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کیونکہ رنگ میں رنگ تو صرف اللہ ہی کا رنگ ہے اور اس رنگ سے بڑھ کر کوئی دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا یہ ایسا پکا رنگ ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں دھلتا باقی رہتا ہے یہاں پر رنگ سے مراد اللہ کے اطاعت اور فرما برداری ہے جو اللہ کا مرکی اور فرما بردار ہو جاتا ہے سارا جہان کل کائنات اس کی مرکی اور فرما بردار ہو جاتی ہے تمام مخلوق اس کے اطاعت گزار بن جاتی ہے اور جہاں بندہ اللہ کے اطاعت اور فرما برداری سے باہر آ جاتا ہے وہاں دنیا کی ہر چیز اس سے مو موڑ لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ کل تک پوری دنیا پر حکمارانی کرنے والی قوم آج محکوم بن کر زندگی بسر کر رہی ہے اس سے زیادہ ذلت کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے میرے دینی بھائیوں موضوع کے لحاظ سے آج کے اس عنوان کے لیے ساٹھ منٹ نہ کافی ہیں میرے خیال سے پینٹالیس منٹ گزر چکے ہیں اور اب پندرہ منٹ میں مجھے آپ کے سامنے سورے بقرہ کا پورا احاطہ پیش کرنا ہے لہٰذا میں بہت مختصر طور سے اس پوری سورے کا تذیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جب بھی آپ اس سورے کا مطالعہ کریں اس تذیہ کو ذہن میں رکھ کر کریں تاکہ مضامین کو سمجھنے میں مدد ملے سورہ بقرہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے پہلا باب تمہید کا آیت نمبر ایک سے آیت نمبر انتالیس تک کا حصہ تمہیدی ہے ہم بالکل اقتدام عرض کر چکے ہیں کہ اس سورے کی شروعات ہی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے اور کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں ان کی ذہنی بیماری کو مختلف مثالوں سے واضح کیا گیا ہے یا ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے آپ خود قرآن کھول کر ان آیتوں کو ڈھونڈ نکالیے جن میں یہ تمثیلیں بیان کی گئی ہیں اس کے بعد بنی اسماعیل کو تمبیح کی جاتی ہے کہ قرآن نے اتمام حجت کا فرض ادا کر دیا اب اگر وہ یہودیوں کی فتنہ پردازیوں میں آ کر اس کتاب سے مو موڑتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس نعمت و عزمہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا سور بقرا کا یہ تمہیندی حصہ سرگزشت آدم پر ختم ہوتا ہے اس سرگزشت میں آدم کی تخلیق فرشتوں کا اشتہجاب شیطان نے ان کے سرکشی کی تصویر کشی امدہ پیرائے میں کی گئی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے اعتعاد اور فرمابرداری کے ساتھ ساتھ خود سری سرکشی کا انجام اس آئینے میں صاف دکھائی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت مکہ میں دو طبیعتوں دو ذہنوں کے لوگ آباد تھے ایک فرشتہ صفت تھے دوسرے شیطان صفت فرشتوں نے آدم کے خلافت پر اعتراض کیا مگر بارگاہ عزدی سے جواب ملنے پر انہوں نے سر تصنیم خم کر دیا حجت نہیں کی سرکشی کی راختیار نہیں کی اسی طرح قرآن کے فرشتہ صفت لوگوں نے بھی شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعصد پہلو نہ سمجھنے کے سبب اعتراض کیا مگر جواب ملنے میں قلب و ذہن مطمئین ہو گئے تو حلقہ بگوش اسلام ہوئے عشرہ موشرا کا شمار انہی فرشتہ صفت انسانوں میں ہوتا ہے اس کے برخلاف ابو جہل ابو لہب جیسے شیطان صفت بھی تھے جو آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر کمر بستا رہے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے اس واقعے کے ذریعے جہاں یہودیوں کو آگاہ کیا جاتا ہے وہاں آج کے دور کے اور اس انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت افرما برداری ہی میں نجات ہے اگر سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے لانت کا توق مرتے دم تک گلے میں پڑا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی اس سے گلو خلاسی نہیں ملے گی آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک تا انتالیس پر غور کیجئے تدبر کیجئے تفکر کیجئے حقائق خد و خدا آپ کے سامنے آ جا جائیں اس سورہ کے دوسرے باپ کی ابتداء آیت نمبر چالیس سے ہوتی ہے اور آیت نمبر ایک سو اکیس پر یہ باپ ختم ہوتا ہے اس باپ کی ابتدائی سات آیات میں مدینہ کے یہودیوں کو اس باپ کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کیونکہ خود ان کے صحیفوں میں آپ کی رسالت اور باست کا ذکر موجود ہے پھر ان کو تنبی کی گئی ہے کہ تورات میں تم سے اہد لیا جا چکا ہے جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے اس وقت تم دعوت حق کی تعید اور حمایت سب سے پہلے کرو گے مگر افسوس کہ دنیاوی حوث میں مقتلا ہو کر تم نے تورات کی تعلیمات میں تحریف کی تورات کے علموں نے حق بات پر پردہ ڈالا اور اس کی آیات و غلط توضیحات اپنی قوم کے سامنے پیش کی اس باپ میں بڑی اہم اور خاص تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی افتادان پڑے تو صبر سے کام لو اور نماز سے مدد حاصل کرو سورہ بقرہ کے سسے پر غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء دنیاوی فائدوں کے حصول کے خاطر قرآنی آیات کے مطالب و مفاہم کو اپنی مرزق کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا حلوہ مانڈا جاری رہے اور عبام جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکرے کھاتے رہے آیت نمبر سینٹالیس سے تیرے سٹھ تک یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہودی اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ نبوت بنی اسرائیل ہی کا حصہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد کی وجہ سے بڑی عزت اور عظمت حاصل تھے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک خاندانی عزت اور عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہاں تو صرف ایمان کے قسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور تقویٰ کے طرازوں میں دولا جاتا ہے وہاں نزبت کام نہیں آتی وہاں پریزگاری کام آتی ہے عمل سالے کام آتا ہے لہٰذا خاندانی اور آبائی برطری کو بالا اتاق لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے اس زمن میں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں جن اونچے مراتب سے نوازا تھا انہیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس کا بار بار ذکر ہے اور نافرمانی اور ناشکری پر جو عطاب الہی نازل ہوا اسے بھی یاد دلایا جا رہا ہے ان آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑائی برطری بزرگی عظمت جو کچھ بھی ہے وہ خاندانی حسب نصب اور آبائی نزبت اور پیدرم سلطان بوت پر اس کا انحصار نہیں بلکہ اللہ کے رنگ بے رنگ جانے سے اس کی اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے سے اس دوسرے باپ کی آخری آیات میں یعنی آیت نمبر 64 121 میں یہودیوں کو تنبی کی گئی ہے کہ ان کو احشکنی سرکشی اور نافرمانی کی پوری تاریخ ان کے سامنے بیان کر دی گئی ہے انہوں نے کس کس طرح اللہ اور اللہ کے نبیوں سے مو موڑا اور اس کی پاداش میں انہیں کیا کیا سزائیں ملیں مدینہ کے یہودیوں کو ان آیات میں سب کچھ گنا دیا گیا ہے اس ساری تفصیل کو بیان کرنے کے غرض و غائط اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ انہیں بتا دیا جائے جتا دیا جائے کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں مگر ان کا عمل ویسا نہیں ہے اور اسی سرکشی نافرمانی خسری کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی قوم سے رسالت کا منصب چھین لیا اور بنی اسماعیل کے سپرٹ کر دیا جو اس کے اہل تھے اس کے بعد تیسرا باب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 122 سے اور ختم ہوتا ہے آیت نمبر 162 پر اس باب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خان قابع کی تعمیر سے تعلق رکھتا ہے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر قابع کے وقت ایک امت مسلمہ کے قیام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باستت کے لیے دعا مانگی تھی ان آیات میں ان کا ذکر ہے انہی آیات میں تحویل قابع کا بھی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کا دین اسلام تھا اسی اسلامی دعوت کے لیے اللہ تعالی نے ایک امت وسط پیدا کی مسجد حرام دعا ابراہیمی کے بموجب امت وسط کا قبلہ ہے اسی دعا کو شرف قبولیت عطا کرنے کے لیے تحویل قابع کا حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا قبلہ و قابع مشرقین و کافرین کے قبضے میں تھا اس لیے ان کے قبضے سے اسے آزاد کرانے کے لیے جان و مال کی قربانی دینی ضروری ہے لہٰذا مسلمانوں کو اسے آزاد کرانے کے لیے اقصایا جا رہا ہے اور تلقین کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں صبر و نماز تمہاری مدد کرے گی اور تو کامیاب ہوگی یہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر جہاد میں صبر و نماز سے مدد حاصل کرو جیت یقینی ہے اس سالی سال گزش کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ کے یہودیوں پر یہ بات واضح کر دینی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا مانگی تھی وہ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اب وہ امت یہی ہے جو ان کی پیروی کر رہی ہے اس لحاظ سے سچا دین یہی ہے انہیں کی دعوت حقیقی دعوت ہے جو دعوت ابراہیم کا پرتو ہے انہیں کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے اور یہی تمام حقائق تورات میں موجود ہیں مگر تم انہیں توڑ مڑور کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ سچائی عوام کے سامنے پیش کر کے تمہارے جھوٹ کی قلعی کھول دی اس کے بعد چوتھا باب آیت نمبر 163 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 242 پر ختم ہوتا ہے اس باب میں شرع احکام اقوانین ہیں یہی شریعت ہے یہی دستور حیات ہے ان آیات میں سب سے پہلے تعلیم وحدانیت دی گئی ہے اللہ حقیق امانوں میں معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں لہٰذا عقائد کے بتوں کو پوجھنا چھوڑ دو کیونکہ یہ شرک ہے جو لوگ اپنے عقائد کے تراشے وے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تو وہ یہ جان لیں کہ یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتا کل قیامت کے روز عقائد کے تراشے وے یہ بت اپنے عقیدت مندوں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے اور اپنے آنکھوں سے عذاب الہی دیکھیں گے اس وقت ان عقائد کے بتوں سے محبت تعلق ان سے نصب کچھ بھی کام نہیں آئے گا سب تھرہ کے دھرہ رہ جائے گا شرک کے تعلق سے ان آیات میں تفصیلات موجود ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں ان سے اجتناب کرتے ہیں اس کے بعد حلال چیزوں کے استعمال کی تعلیم دی ہے اور حرام اشیاء کو ترک کرنے کی تاقید آئی ہے باپ داداؤں کے اصولوں اور رسموں پر مت چلو بلکہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے اس کے پابند رہو مردہ جانور خون سوور کا گوشت اور ایسے جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے نام پر زباہ کیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے بھوک اور فاقے سے مرنے کی نوبت آئیں اس وقت بحالت مجبوری یہ چیزیں حلال ہیں ورنہ حرام مگر میں سمجھتا ہوں کہ حرام کھانے سے مرنا بہتر ہے تاکہ اس کے اطاعت میں جان دی یعنی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اللہ تعالیٰ نے جو احکام و مسائل بیان کیے ہیں علماء ان کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ دنیاوی وفات کے لئے چھپاتے ہیں یا پھر ان میں رد و بدل کرتے ہیں تاکہ ان کا حلوہ مانڈا چلتا رہے تو وہ یہ جان لے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھڑتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اب جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں دراصل وہ زدی ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ میں متقیب پرہزگار بندوں خون کا قصاص لینے کا قانون روزوں کے تعلق سے ہدایات جہاد اور حج کی تفصیلات ہیں اور منکرات کا ذکر ہے پانچوان باب آیت نمبر 243 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 283 پر ختم ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور آخر میں اس سورے کا خاتمہ ایک جامع دعا پر ہوتا ہے مگر دعا سے پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے قبضے اور تصرف میں ہے وہ ہر چیز کا حساب لے گا اس کے بعد جس کو چاہے گا سزا سے نوازے گا اور جسے چاہے گا سزا کا مستحق قرار دے گا ان آیات میں قرآن کے حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل ایمان نے اس کتاب ہدایت کو تسلیم کر لیا ہے اور آخر میں ایک جامعہ اور مکمل دعا ہے جس میں بندہ اس کی خود مختاری اپنی آجزے کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما ہماری بھول چوک پر ہم سے پرشش نہ فرما اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلی والوں پر ڈالا گیا اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ بھی مت ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں اور اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہمارا مالک ہے ہمارا آقا ہے ہم کو کفار پر فتح عطا فرما آمین یا رب العالمین آمین وآخر الدامانان الحمدللہ رب العالمین